لاہور کے علاقہ مارلٹوں سے ہفتے کو علل صبح نامعلوم مسلح افراد نے ایک امریکی شہری کو اغوا کیا امریکی سفارت خانے نے ساڑھ سالہ امریکی شہری کی شناخت وان وانسٹائن کے نام سے کی جو امریکہ میں قائم ایک کنسلٹنٹ کمپنی جے ای آسٹن ایسوسییٹس میں پاکستان کے لیے ایک ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے ایک سوشل نیٹورک سائٹ پر موجود وانسٹائن کے پروفائل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوہزار چار سے پاکستان میں رہ رہے تھے اور امریکہ کے امدادی ادارے یو ایس ایڈ اور پاکستان کی حکومت کے تعاون سے ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہے تھے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے مطابق کیس کی مختلف زاویوں سے تفتیش جاری ہے اور اغواکاروں میں سے دو اغواکاروں کے خاکے جلد تیار کر لیے جائیں گے ایسا جو ڈاکٹر وارن ہے وہ ایک پروفیسر ہے اور وہ پاورٹی ایلیویییشن والے پروجیکٹس میں رہا ہے اس کے جتنا کام ہے وہ سارے پیسفل ہیں ایک تو یہ ہے جی کہ بیچ میں کیونکہ اتوار کا دن تھا تو ہمیں جہاں جہاں سے مدد مل سکتی بھی سارے ادارے باندھے کال سے ہم بڑا اس کو ایٹیو بھی کر رہے ہیں وانسٹائن پچھلے پچیس برسوں سے بین الاقوامی ترقیاتی پروگراموں کے لیے کام کر رہے تھے ان کے پاس بین الاقوامی قانون اور معاشیات میں پی ایش ڈی اور بین الاقوامی تعلقات میں ایم اے کی ڈگری تھی وقت نیوز نے امریکی کونسل جنرل سے امریکی شہری کے اغوا کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی مگر امریکی کونسل جنرل کارمیلا کون رائے نے اس موضوع پر بات کرنے سے انکار کر دیا مغوی امریکی کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر پوچھ گش کی جا چکی ہے لیکن تاحال حکام نے تحقیق میں کسی پیشرفت کا دعویٰ نہیں کیا لاہور سے امریکی شہری کے اغوا کو آج چار روز مکمل ہو گئے ہیں مگر تاحال ابھی تک ان کو بازیاب نہیں کرائے جا سکا جو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکرتگی پر سوالیہ نشان ہے کیمرمن فاروق احمد کے ساتھ سرفراس خان وقت نیوز لاہور